وولڈ بینک نے پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر کرس کی منظوری دے دی عالمی بینک کے جانب سے جاری علامیہ کے مطابق کرسے دو سال کے عرصے میں دو پروگرام شروع کیے جائیں گے ایک پروگرام سستی اور کلین تونائی سے متعلق ہوگا اس پروگرام کے تحت 40 کروڑ ڈالر سے سستی اور شفاف تونائی مہیا کی جائے گی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پروگرام سے بجلی کی پیداواری لاغت میں کمی ٹیریف پر سبسیڈی اور ترسیل پروگرام بہتر کیا جائے گا جبکہ 40 کروڑ ڈالر انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کر کے مزید بہتری لانے کے لیے ہوں گے علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پروگرام سے صحت و تعلیم کے شعبے میں بہتری پر کام ہوگا پروگرام سے گریب طبقے کے لیے آمدن کے ذرائع بہتر کرنے پر بھی کام ہوگا